جو بندہ اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے نا اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کیا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہ کس کے لیے پسند کرے دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے تو پھر اچھا مسلمان ہوگا اور ہم خود اپنا محاسبہ کریں اگر ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں تو سوچیں کہ بھئی یہ جو گالی میں نے اس کو دی ہے اگر یہ گالی کوئی مجھے دیتا تو مجھے پسند تھا یہ کام یہ جو کام میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اگر یہ عمل کوئی میرے ساتھ کرتا تو میں اس سے خوش ہوتا یا نراز ہوتا اگر تو میں اس سے خوش ہوتا تو پھر تو اس کے لیے یہ پسندیدہ چیز ہے اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ناپسندیدہ عمل ہے تو اس کا مقصد ہے یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا مفہوم نبی علیہ السلام نے صرف اشارے کی ہے مفہوم وسیعہ صرف یہ نہیں ہے کسی کو کپڑا لے کے دینا ہے تو ویسا لے کے دو جیسے تمہارے تم خود پہنتے ہو کسی کو جوتی لے کے دے نہیں ہے تو ویسی لے کے دے ہو جیسے خود پہنتے ہو یہ تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جس بات سے تم خود پریشان ہوتے ہو جس بات سے تم خود تانگ ہوتے ہو اس بات کو اپنے اوپر رکھ کے بات کریں کہ اگر میں نے یہ کسی کو بات کی تو اگلا بھی پریشان ہوگا اور آخری بات ارشاد فرمائی نبی علیہ السلام نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل مردہ نہ ہو عبادت میں لگے نیک کاموں میں لگے تو پھر فضول قسم کی باتیں کرنا چھوڑ دو فضول ہنسنا چھوڑ دو وہ فرمایا کہ فضول ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا دل مردہ ہو جاتا اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نیک عمل کرنے کو دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا آج کل حسانے کا بڑا رواج ہے کہ بھئی الٹی سیدھی باتیں کر کر کے اگلے بندے کو ہسانا چاہے اگلے کی ازا کیوں نہ ہو تکلیف کیوں نہ ہو اس کو پریشانی کیوں نہ ہوتی ہو ٹھیک ہے نا اس کے کہنے کی وجہ سے چار بندے ہس رہے ہیں لیکن وہ تکلیف میں ہے کہ یار میری بیستی کر رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں ہیں خود بھی کرو ابو حریرہ اور لوگوں کو بھی سکھاؤ اور خود اس پر عمل بھی کرو اور مختصر سی چیزیں بتائیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کوئی لمبے چوڑے توییز نہیں باندھنے کوئی لمبے چوڑی تحجدیں نہیں پڑھنے مختصر مختصر سبا